سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب سینل باس تلی ورلڈ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا سے لڑ رہی ہے اور ہم سب اس وبا سے فائٹ کر رہی ہیں اس وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایکانومکل کرائسز آ چکے ہیں اور اس وبا نے سب سے زیادہ جیس سیکٹر کو افٹ کیا ہے وہ ٹوریزم این ہورڈل انڈسٹری کو افٹ کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستانی پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں پاکستانی امریکہ جاتے ہیں پاکستانی جرمنی جاتے ہیں ملیشیا جاتے ہیں تھائیلینڈ جاتے ہیں ان سب ممالکہ وزٹ کرتے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس لوگڈون کے بعد جب بھی آپ اپنا ٹریول پلین کرے آپ کہیں پہ جانے کے لیے اپنی پلیننگ کرے تو سب سے پہلے آپ ٹاپ لسٹ پہ پاکستان کو رکھیں گے پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے ہمارے پاس اتنی ہسٹوریکل سائٹس ہیں اگر آپ سن میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس اندرون سن میں موجودرو ہے ہمارے پاس نورٹ سائٹ ہے نورٹ سائٹ کا وزٹ کرے ہمارے پاس سوات ہے مالم جببہ ہے مری کا وزٹ کرے یہ سب جتنے بھی ہمارے ہسٹوریکل سائٹس ہیں یا ہمارے پکنک پوائنٹس ہیں آپ یہاں پہ وزٹ کرے میں پرسنلی بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک سال میں چار چار پانچ پچ مرتبہ اپنے فیملی کے ساتھ ٹورز پہ جاتے ہیں ملک سے باہر بھی جاتے ہیں اندرون ملک بھی وہ ٹریول کرتے ہیں تو میں ان سب سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس سال یعنی ٹو تھاوزن ٹوئنٹی میں آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے تو میں ریکوست کرتا ہوں کہ آپ نورٹ کا وزٹ کرے ہم نے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ وارس اپ پہ نورٹ سائیڈ کی تصویریں شیئر کرتے ہیں وہاں کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اپنے فیملی فرنس کے ساتھ ان چیزوں کے پر ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم نے خود پرسنلی کبھی نورٹ سائیڈ کا کبھی سواد کا کبھی مالہم جببہ کا کبھی چترال کا کلاش کا ایک بہت کلچرل پلیس سے کلاش ویلی ہم نے کبھی بھی وہاں پہ وزٹ نہیں کیا ہے شندور کا ہم نے وزٹ نہیں کیا ہنزہ ویلی کا نگر ویلی کا اتنے خوبصورت ہسٹوریکل سائیڈز ہمارے پاس ہیں اللہ نے اتنی خوبصورتی ہمارے ملک کو عطا کی ہے لیکن ہم پھر بھی جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ باہر کے ممالک جا کے وزٹ کرے دیکھا جا چکا ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہمارے ہسٹوریکل جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں ہمارے پکنک پوائنٹس کی سیر کرتے ہیں سپیشل ہمارے نورٹ سائیڈ پہ آکے بہت سے چیزوں کو وہ ایکسپلور کرتے ہیں تو اس پینڈیمک کے دنوں میں یہ بہت ہی مشکل کی گھڑی ہے ان دنوں میں ہم نے اپنے ٹوریزم سیکٹر کو بچانا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے دنیا کے ٹوپ بڑے جو بیس پکنک پوائنٹس ہیں ان میں ایک پوائنٹ پاکستان بھی ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو ہزار بیس میں جب بھی یہ لوگ ڈاؤن نارمل ہو ریلیز ہو تو آپ وزٹ کرنا چاہیں تو ملک سے باہر نہ جائیں اپنے پیسے کو بچائیں اپنے ملک کو بچائیں اور اپنے ملک میں ہی آپ وزٹ کریں اپنے ملک کے اندر ہی آپ اپنے ٹوریزم کو پروموٹ کریں وہ باقی وجہ سے جو ہمارے ایکانومیکل کرائسز پیدا ہوئے ہیں اور ہماری انڈسٹریز ایفیکٹ ہوئی ہیں سب سے جو بڑی انڈسٹری ہمارے ملک کی جو ایفیکٹ ہوئی ہے وہ ہے ہوتل اینڈ ٹوریزم انڈسٹری اس ٹائم بہت ہی جو ایفیکٹ جو سیکٹر ہوا ہے وہ ٹوریزم اینڈ ہوتل انڈسٹری ایفیکٹ ہوا ہے نہ کہ صرف پاکستان میں برکی پوری دنیا میں ٹوریزم انڈ ہوتل انڈسٹری بہت ہی ایفیکٹ ہوئے یعنی یہ بزنس بلکل زیرو ہو کے رہ چکا ہے نورمالی آپ سب کو پتا ہے پاکستانی پوری دنیا میں وزٹ کرتے ہیں اور پاکستانی بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں پاکستانی یو ایس جاتے ہیں تھائیلینڈ جاتے ہیں ملیشیا جاتے ہیں جرمنی جاتے ہیں اور بھی بہت سے یورپین کارٹریز پاکستانی وزٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ہی ہسٹوریکل پلیسس ہیں سندھ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس موجدروں ہے ہم کے پی کے میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس سوات ہے مالم جببہ ہے بالائے سار پشاور کا وزٹ کریں اگر ہم بلوجستان میں جاتے ہیں تو بلوجستان میں بہت بڑے بڑے سہرہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں اگر ہم نورٹ سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں اگر ہم بلیستان کا وزٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت مقامات ہیں ہمارے پاس راکاپوشی، دیران پیک، لیڈی فنگر، ننگا پرباد، کےٹو دیو سائن نیشنل پارک، ہنزہ، نگر اور اگر ہم گزر کا وزٹ کرے، استور کا وزٹ کرے ہمیں چاہیے کہ ہم راما جیل کا وزٹ کرے اللہ نے ہمارے ملک کو بہت ہی خوبصورتی عطا کی ہے ہماری ٹوریزم این ہوتل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہوگا پلستان کتنا خوبصورت ہے ہمارا چطرال کتنا خوبصورت ہے ہمارا سواد، ہمارا مانم جببہ ہمیں چاہیے کہ ہم کاغا ناران کا وزٹ کرے اس وقت ہمارے ملک کو ہماری زورت ہے دیکھیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی ایکانومی بہت ہی سٹرونگ ہے وہ بعد میں بھی اپنی ایکانومی کو سٹرونگ کر سکتے ہیں وہ سروائب کر سکتے ہیں ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے اور ان مشکل حالات کے بعد ہمارے ملک کی ٹوریزم انڈسٹری اتنے پیک پہ گئی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹوریزم انڈسٹری اور بھی پروموٹ ہو اس پینڈیمک کے بعد اور ہمیں خود چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان سب کو بھی ہم یہی میسیج دے دیں کہ اس سال 2020 میں ہم اپنے ملک کو ہی ایکسپلور کریں ہم اپنے ملک کی سٹوریکل چیزوں کو ایکسپلور کریں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہم باہر کے جو یورپین کارٹریز کے لوگ ہیں ہمارے ہمسائے ممالک جتنے بھی ہیں ان سب کو بھی ہم انوائٹ کریں اپنے ملک اور ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس کسی کسی وسائل ہیں اور ہم ہمارے پاس کسی کسی جگہیں ہیں جن کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ٹوریزم کے حوالے تو اس مشکل کی گڑی میں ہمیں ٹوریزم انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے کل کو یہ نہ ہو کہ ہم باہر وزٹ کریں باہر کے ممالک کے وزٹ کریں اور ہماری خود اپنی ٹوریزم انڈسٹری زوال کا شکار ہو امید کرتا ہوں آپ سب اس میسیج کو فورورٹ کریں گے اور کمنٹ بکس میں ضرور بتائے گا کہ ہمارے یہ آئیڈیاز آپ کو کیسے لگے ہمیں پتا چلے کہ آپ کے ریویوز کیا ہیں آپ کیا سوچتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ